اور ہماری ڈگری اللہ کے نبی نے ہمیں دیئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلگ عنی ولو آیا صحیح بخاری پہچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو نا آگے پہچا دو اب آ جائیں یہ بنو امیہ کے بندروں کی طرف کہ جنہوں نے اس طرح کی گستاخی کی اور پورے ملک کے اندر دوبارہ سے ایک سمجھ لیں سنی شیعہ کنفلٹ کھڑا کرنے کی ایک کوشش ہے اور اللہ تعالی ہمارے ملک کو اس طرح کے فسادات سے محفوظ کرے ہم نے پہلے بھی یہ بڑے فسادات دیکھے ہیں اور حکومتوں کی سرپرستی میں یہ سب کچھ دیکھا ہے اب شکر ہے کہ ہماری حکومتوں کو ہمارے ریاستی داروں کو ان چیزوں کی گندگی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے توبہ کی ہے اس حوالے سے کہ کوئی نان سٹیکٹ ایکٹر اور اس طرح سے سنی شیعہ فساد نہیں کروانا کوئی سعودیہ اور ایران کی پروکسی وار اپنے ملک میں نہیں لڑنی خیر اب تو ان کی بھی آپس میں دوستی ہو چکی ہے شکر ہے دنیا میں سکون آگیا اس حوالے سے اور یہ جو خبیص جس نے امام محمد مہدی علیہ السلام کو گالیاں دی ہیں یہ اس نے اپنے بڑوں کی بیدت کے اوپر عمل کیا ہے بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ بنو حکم بنو میا بنو مروان کی اولاد میں سے ایک شخص جب حکمران بن کے مدینے میں آتا ہے گورنر بن کے تو وہ سحل ابن سعید السعیدی جو شیعان علی میں سے تھے اور سینیر اصحاب میں سے تھے ان کو بلا کے کہتا ہے کہ آپ ممبر پر آ کر حضرت علی کے اوپر سب کرو نعوذ باللہ بخاری میں تو الفاظ ہیں سب اس کی ورہ سے جو مفتی تکی عثمانی صاحب ہیں انہوں نے امت کو دھوکا دیا وہ کہتے ہیں ذخیر احادیث میں کئی موجود ہی نہیں کہ یہ بنو میا لانت کرواتے تھے صرف سب کا لفظ موجود ہے اور سب کا مطلب ہے تنقید اچھا حضرت علی پر تنقید کرنا آپ کے نزدیک جائز ہے کیا اور ان کا میں نے جھوٹ پکڑ لیا اگر مفتی عاظم پلینٹ ارت دیوبند یہ کام ڈال رہا ہے ان کے ساتھ تو باقی تو شاہی کوئی نہیں یا تو اس نے جھوٹ بولا ہے یا پھر وہ جاہل ہے اسے پتہ نہیں تھا ذخیر احادیث میں موجود تھا بخاری کی یہ حدیث جب مسلم میں آئی ہے سکس ڈبل ٹو نائن اس میں الفاظ ہیں اس نے کہا لعن اللہ عبد تراب کہو کہ مٹی والے ابو تراب علی بن ابی طالب پر لانت ناؤذ باللہ ہم تو اس پہ کہیں گے کہ جنہوں نے بھی مولا علی پر یا اہل البیت پر لانتیں کروائیں اور جو لوگ ان کا آج تک دفاع کر رہے ہیں ان سب پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت اور ان کا حشر بھی اپنے بڑے لانتیوں کے ساتھ ہی ہو اور اللہ تعالی ہمارا حشر جو ہے خلفہ راجدین اہل البیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کریں آمین دھوکہ دیتے رہے لہٰذا جب بنو عمیہ کے حوالے سے سب کا لفظ آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس سے مراد ہے لعن اللہ عبد تراب یہ مسلم شریف ہے مولانا شریف نہیں ہے اور جھوڑ بولتے ہیں جی مدودی تاریخی روایتیں لکھتا رہا چڑھ دے ہو مینر سرج میں پر لکھتی ہے اہواقع کربلا کا حقیقی پسمنظر بہتر سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں دو سو روایتیں جمع کی ہیں بخاری مسلم سے اکثر ہیں اللہ کے فضل سے عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے بنگلہ زبان کے اندر بھی ہے ہندی کے اندر بھی ہے جتنی بڑی بڑی مسلمانوں کی زبان ہیں ان میں آپ مفت ڈاؤنلوڈ کریں ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک ڈاٹ کام سے اگر ہارڈ کپی آپ کو مفت چاہیے تو صرف ڈاک کا آپ کو خرچہ دینا ہوگا بارہ سچ پیپرز آپ کو فری آئیں گے گھر جن میں سے نور سچ پیپرز ہیں اور تین اذکار کارڈ ہیں صبح نو سے لے کر شام پانچ بجے تک ہمارا جو نمبر ہے اکیڈمی کا وہ آن رہتا ہے 03215900162 اس پہ آپ رابطہ کریں آپ کے گھر یہ فری ڈاک آجائے گی صرف پانچ سور پہ آپ کو ٹی سی ایس کا خرچہ دینا ہوگا باقی آپ کو پلاسٹک پیکنگ میں انشاءاللہ وہ فری ملے گا ریسرچ پیپرز اور ساتھ اور ریسرچ پیپرز بھی ہوں گے اللہ کے فضل سے میں نے وہ ساری باتیں اس میں جمع کی ہی ہیں لہٰذا جو مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ سعید ابن ابی وقاس کو ابھارہ امیر شام نے کہ آپ علی ابن ابی طالب پر سب کیوں نہیں کرتے وہاں سب کا مطلب لانتی لیا جائے گا اور وہ حدیث کے قرائن بھی بتا رہے ہیں بلکہ خود ابن تیمیہ نے مراج السنہ میں مانا ہے کہ یہ سب کرنے کا حکم دیا اور سعید ابن ابی وقاس نے انکار کیا الٹا انہوں نے مولا علی کی تین فضیلتیں بیان کر دی اور کہا کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی سرک اونٹوں سے بہتر ہوتی سن پہلی فضیلت کہ نبی الاسلام نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور ہم پوری رات سوئے نہیں اس شوق میں کہ وہ کچھ نصیب کون ہوگا اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو جھنڈا دیا اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی خواہش نہیں ہوئی تھی کہ مجھے حضور کوئی اہدہ دیں سوائے اس ایک موقع کے یعنی حضرت علی پہ رشک کرتے تھے حضرت عمر خیبر کی وجہ سے اور پھر ان کا معاویہ سن دوسرا موقع طبو کے موقع پر جب نبیل اسلام نے پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی کو مدینہ شریف چھوڑا اور آپ جنگ پہ جا رہے تھے رومن امپائر کے خلاف تو حضرت علی رو پڑے تو آپ نے انہیں تسلی دی کہ اے علی کیا تُو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت علی ہوتے اور اگر رسول اللہ کے ہوتے کوئی امتی نبی ہوتا تو بھی حضرت علی ہوتے تو غلامت قضیانی دجالت شائع کوئی نہیں اگر مولا علی نبی نہیں بن سکے تو تو ٹی سی وزیلے تنہوں نے کہا کہ سن جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا اور نبی الاسلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا سورہ علی امران میں کہ آپ ان سے مباحلہ کریں تو نبی الاسلام اپنے ساتھ علی حسن حسین اور فاطمہ کو لے کر آئے اور کہا اللہمہ ہا اولائی اہل بیتی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں یہ تین موقع ایسے ہیں بلکہ ابن ماجہ میں تو چوتھی وزیلت بھی سعید ابن ابی وقاس نے رپورٹ کی جس کا مولا میں ہے اس کا مولا علی یعنی غدیر خم والا بھی انہوں نے موقع وہاں پہ بیان کیا اچھا یہ سیم جو مسلم کی حدیث ہے نا سیکس ڈبل ٹو زیرو سیم ہنڈرڈ پرسنٹ اسی سند کے ساتھ ایک راوی کا بھی فرق نہیں ہے سنن نسائی الكبرہ میں امام نسائی نے خصائص علی والے چپٹر میں لی ہے اور وہاں آگے پتا کیا الفاظ ہیں وہ حضرت سعید ابن ابی وقاس کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ رہے تو حضرت علی کی تنقیز کا ایک جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا جو میرے باپ نے ان کو ڈانٹا تھا نا ایک جملہ حضرت علی کے بارے میں بعد میں نہیں بولا انہوں نے اس سے یہ پتا چل گیا کہ وہ حضرت علی کے بارے میں برے جملے بول رہے تھے کیونکہ امام نوی کہتا ہے کہ وہ تو بڑے معصومانہ انداز میں پوچھ رہے تھے کہ احساد مجھے حضرت علی کی کوئی فضیلت سنائے یہ لوگ کیوں حضرت علی پہ لانتیں کرتے ہیں تاکہ مجھے وہ فضائل پڑا چال جائے اگر یہ بات ہوتی تو اینڈ والے الفاظ ہوتے ہیں کہ جتنے دن وہ مدینہ رہے تو حضرت علی کی تنقیز کا ایک جملہ نہ اپنی زبان سے نکالا مراد یہ ہے کہ وہ خود ہی کر رہے تھے سب کچھ باقی یہ کافی ساری روایتیں ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ میرے سچ پیپر میں مل جائیں گی اور یہ تاریخی روایتیں نہیں ہیں یہ احادیث کی کتابوں میں ہیں اور یہ محدثین میری ویڈیوز دیکھ کے گھمرا نہیں ہوئے بہتے مہن کی کتابیں پڑھ کے انورٹڈ کاماز میں گھمرا ہوا ہوں ٹھیک ہے تو یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے تو یہ جو کچھ اس نے کیا ہے نا اس ناصبی بندر نے یہ اپنے بڑوں کے طریقے کے اوپر چال رہا ہے